الحمدللہ الحمدللہ فلا دیلہ ونشہد ان لا الہ ان لا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ ولا نزیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وشفینا وشفی امرنا وحبیبنا وحبیب ربنا ومولانا محمدن عبدو محمدن عبدو ورسولو ارسلو اللہ الی کافت لنناس بشیرا ونزیرا وداعیا الی اللہ بیذنه وصراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان صدق بزرگان محترم برادر عزیز اور میری اسلامی بہن اللہ تبارک وطالعہ کا احسان ہے کہ آج ہماری تذکیہ ورکشاب کا چھتا سیشن ہے گوہ ہے کہ اس سے پہلے پانچ سیشن کامیابی کے ساتھ گزر چکے ہیں آج ہماری تذکیہ ورکشاب کا سکس یعنی چھتا سیشن ہے امید ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس حوالے سے جو گفتگو سکالرز نے کی یا ہم جو کریں گے اس کا بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ نفع ظاہر ہوگا جیسے کہ پہلی پانچ یا تذکیہ ورکشاب کا نفع ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا بھر سے الحمدللہ اچھا فیڈ بیک ہے لوگ اپنے قلب کی نگرانی کرنے لگے ہیں اور اپنے قلب کو اللہ کی رحمت کے سائے میں محسوس کرتے ہیں کیونکہ جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ انسان کو اصل میں اپنے قلب کی نگرانی ہی کیلئے پھیجا گیا ہے اپنے دل کی نگرانی کرے اس لئے کہ انسان جب زبان سے گفتگو کرتا ہے لوگوں کے کان تو اس کی کلام کو سنتے ہیں اس گفتگو کرنے والے کے چہرے اور سراپے کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ کی نگاہ اس متقلم کے قلب پر ہوتی ہے اللہ اس کے دل کو جھاں کرے ہوتے ہیں یہ کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے یہ کسی نیت سے بات کہہ رہا ہے کسی جذبے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے کس اخلاص کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہے سامنے والے کے بارے میں اس کے دل میں حقارت کے جذبات ہیں یہ عظمت اور تعظیم کی کیفیت ہے یہ کس انداز سے تو گویا کہ یہ ساری نگرانی ہماری قلب کے اللہ کرتا ہے تو دنیا والے تو بظاہر نظر آنے والے عامال کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ تبارک وطالہ ان عامال پر نظر نہیں کرتے اللہ قلب کی کی کیفیت اور حال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لئے دل کی نگرانی بہت ضروری ہے کہ جب انسان گفتگو کرے تو اس کو پتا ہو کہ میں کس کیفیت اور کس نیت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کیوں اللہ تبارک وطالہ یہاں اسی اعتبار سے کری بیلیٹی لکھی جائے گی کس بندے نے جو بات کی کس اخلاص سے کہی ہے کس توجہ اللہ کے ساتھ یہ بات کہی ہے جوانچہ لکھا ہے غالبا پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جنانی رحم اللہ تعالی کا واقعہ ہے جو اپنے وقت کے ایسے غوث آزم ہیں کہ روح زمین پر اس درجے کا بلند مقام غوث آزم ابھی تک آیا نہیں ہے ایسی غوث کا مقام اللہ تعالی ان کو عطا کر رکھا تھا کہ خود فرماتے کہ میرا قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے گوہے کہ ان کی مہور لگتی ہے تو ولایت کیلئے اس بندے کو آگے بڑھائے جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے تو کچھ بیان فرما دیں ان کو کہیں بیان کر دیں یہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ میں کراچی میں طیبہ مسید بلوگ ڈی نورت نازم آباد کراچی پاکستان میں خطیب اور امام تھا تو ہفتہ واری اپنے والد نسبتی اپنے پیر و مرشد حسن اور اولیاء امام الاتقیہ حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید قدیس سرر کے ہاں جائے کرتا تھا اب وہاں لوگوں کی محبت ہے کہ مجھے دیکھتے سب جلدی سے حضرت کے پر پہنچ جاتے حضرت مفتی صاحب تشریف لائے میں ان کا بیان کروا دیں مفتی صاحب تشریف لائے جی تھوڑا سا بیان کروا دیں تو یہ کہتے حضرت خیر نماز کی محمد کی مسلم ہی مجھے آگے بڑھا دیتے بھائی یہ تمہارے عاشق چاہتے ہیں آج آپ بیان کریں چلو آج تم میرے جگہ بیان کرو میں جا رہا ہوں تو مطلب یہ لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے بعض اب بڑی راتوں میں میں وہاں گیا اب شب بارات کی رات ہے وہاں گئے یا کوئی اور ایسی بڑی رات ہے تو جیسے مجھے دیکھا تو لوگوں نے جلدی سے مجھے ایک صاحب تو اچھی تر یاد ہیں غالبا ان کا انتقال ہو گیا مبین صاحب کے بزرگ شخصیت تھے بڑی مجھ سے محبت کرتے تھے فرماتے آپ حضرت کے داماد ہیں تو ہماری بھی داماد ہیں حضرت کے منظور نظر ہیں تو ہماری بھی منظور نظر ہیں پس وہ جو جھٹ سے حضرت کے پر پہنچ جاتے اور آپ جانتے کہ حضرت والا کی مسجد جو دستگیر نمبر چودہ فیڈر بی ایریا کراچی پاکستان آپ کی مسجد تھی تو جلدی پہنچ جاتے مبین صاحب کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو آپ ذرا آج شبرات کا بیان ان سے حکم فرمائیے کہ وہ کر دیں تو حضرت جو اپنا روان کندے پر رکھتے اور اٹھتے اور مجھے کہ میاں یہ تمہارے عاشق تمہیں سننا چاہتے ہیں تم بیان کر اور میں چلا حضرت کندے برمال رکھا حضرت گھر چلے جاتے مسجد کے ہاتھے میں آگے سائیڈ پہ آگے گھر تھا تو خیر بیان ہوتا تو میں بدلہ اس لئے رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے شوق ہوتا ہے اب پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی غوث پاک ان کے صاحبزاد عالم فاضل بن کے آئے ہیں ظاہر کے سب کو شوق ہوا کہ حضرت مکم فرمائی بیان کر دیں تو حضرت نے بیٹے سے کہا کہ میاں لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ نے کیا سیکھا ہے تو ذرا بیان کیجئے اب صاحبزاد نے بیان شروع کر دیا خطبہ پڑھا بیان شروع کر دیا اب ظاہر ہے کہ جو علم و فضل سیکھا تھا بیان کرنا شروع کر دیا خوب علوم و معارف بہائے علم نکات اور اسرار اسرار معرفت بیان کر رہے ہیں تو مجمع سن رہا ہے تو بس سن رہا ہے اس پر کوئی خاص کیفیت نہیں ہے گوئے کہ انفرمیشن پاس ہو رہی ہے ان کو لیکن کوئی کیفیات نہیں ہے تو خیر جتنا وقت بیان کرنا تھا ادھا پونہ گھنٹا بیان کیا تو آخر دعوان آنی الحمد اللہ رب العالم بیان ختم ہوا اس کے بعد حضر پیر شیخ عبد القادر جلانی مسند پہ آئے انہوں فرما کہ بیان تو صاحب زادے نے کری دیا اب میں کیا بیان کروں بس وہ رات میں تحجیت کے وقت اٹھا حضور کرنے کے لئے وہ چھکے کے اندر دودھ پڑا تھا دودھ ظہر پہلے زمانے وہ چھکوں میں دودھ رکھ کے ٹانگ دیتے تھے کہیں تاکہ بلی ویلی نہ کھائے وہ دودھ جی ہمیں اپنے کام میں لانا تھا وہ بلی کہیں آگے بڑی تو چھکے پہ ہاتھ مارا تو دودھ اس نے کچھ پیا کچھ گرا دیا اب یہ اتنی سی بات کر رہے ہے حضرت اور مجمع میں دھاڑے مار مار کے لوگ رونے لگے کیفیات ایسی تاری ان کے دھاڑے مار مار کے لوگ رو رہے ہیں چیخیں اور خود حضرت کا تو لکھا ہے کہ تین تین سو آدمی بے ہوش ہو جاتے تھے درس میں ان بے ہوش لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا کیونکہ دل کی نگرانی کے ساتھ گفتگو کر رہا وقت کا غوث تو دلوں کی حالت بدل جاتی ہے اور آج ہمارے پر الفاظ ہی الفاظ ہوتے ہیں ان کے اندر حقائق اور معنی نہیں ہیں اور ہم لوگ بھی الفاظ کی سننے کے عادی ہیں کہ جتنی لفاظ کے ساتھ بولتا ہم کہتے ماشاءاللہ جی بڑا فاظ لیکنہ اللہ والے سیدھی سے بات کرتے ہیں لیکن وہ اس شان کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کا قلب گوئے کہ عرش الہی کا دیدار کر رہا ہوتا ہے اور اس کی نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں قلب عرش الہی کا دیدار کر رہا ہے ان نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہیں تو قلب سے ہو کر نگاہوں سے کیا آپ پہنچ رہا ہے تو پھر جو عاشق ہے آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر تو وہی شان پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو پینا ہو آنکھوں سے وہ میری بزم میں آئے تو عاشق صادق آنکھوں سے پیتا اللہ والے کی آنکھوں سے پیتا ہے اور مست دیوانہ ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ قلب کی کیفیت الگ ہے تو تذکیہ ورکشاف سے مطلوب قلب کی نگرانی اور یہی اویرنیس ہم یہاں امریکہ یورپ کی دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ بدن کی نگرانی سے پہلے قلب کی نگرانی کی ضرورت ہے آج ہم بدن کی نگرانی تو خوب کرتے ہیں امریکہ یورپ کے جیم بھرے ہوئے ہیں بلکہ جیموں میں لینے لگی ہیں کہ ابھی باری نہیں ہے اجی ٹریڈ میل وہ پیرے کرے گا وہ ویٹ اٹھائے گا کیونکہ بدن کی نگرانی پر زور ہے لیکن قلب کی نگرانی پر کوئی نظر نہیں ہے کہ جو قلب اس بدن کو لے کے چل رہا ہے اور اسی کا فساد ہے کہ آج دنیا کے اندر خاص امریکہ یورپ کی دنیا کے اندر انسانوں کی دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ سے امی تھے ان کا کوئی استاد نہیں تھا تو اتنے علوم و معرف آگے کیسے آگئے کہ یار وہ حقیقت میں کوئی شخصیت تھی بھی یا یہ کہ ایسے امیجن کر لیا آپ نے الفر وغیرہ جو انگریز محاقی کہ انہوں نے یہ باتیں لکھ ڈالی تو کتاب ہے بس آج موجودہ زمانے میں یہ نہیں چل سکتی موجودہ زمانے میں تو یہاں تو راکٹ سائنس کا زمانہ ہے یہ قرآن کریم جو بدو اور گدے اور گھڑوں کی مثال یں دیتا ہے مچھر اور مکھی کی مثال یں دیتا آج یہ کہاں چلے گا یہ شکوک شبات اس لئے پیدا ہو رہے کہ ہم قلب کی نگرانی نہیں کر رہے دل کا تذکیہ نہیں ہے دل شفاف نہیں ہے ہاں دل جب شفاف ہوگی دل کا تذکیہ ہوگا بدن بھلے ٹوٹا پھوٹا ہو لگڑا لولہ ہو لیکن دل اگر شفاف ہوگا تو اس لگڑے لولے بدن کو آسمان کے فرشتی آ کر سلام کرتے ہیں کہ اس بدن کے اندر جو دل ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دبے کے اندر ہیرہ پڑا ہو تو اس دبے کی وجہ سے ہیرے کی قیمت نہیں ہے ہیرے کی ویس اس دبے کی قیمت ہوتی ہے بھائی اس کے اندر ہیرہ ہے اور دبا اس کے اندر ڈینٹ پینٹ پڑے ہیں ٹوٹا پھوٹا ہے ہے اندر ہیرہ وہ دبے کو سینے سے لگا کے پھریں گے بھائی بڑی قیمت چیز تو انسان کی اس بدن کا ہیرہ قلب ہے دل اس دل پر سارے فیصلے ہیں لہذا دل جس کا جتنا عالی اور عرفہ ہوگا جتنا قلب سلیم ہوگا اللہ تبارک وطالعہ کے ہاں اسی کی قیمت لگتی ہے چنانچہ انسان جب بات کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو دیکھتا ہے انسان جب سجدے میں گرتا اللہ اس کے دل کو دیکھتا ہے تبھی تو حدیث میں آتا ہے اللہ لا ينظر الى سور ولا والا الى عمال اللہ تمہار وطالعہ تمہاری سورتوں اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے اور اس دلوں میں چھپی نیتوں کو دیکھتے قلب میں نیت کیا ہے کسی نیت سے آپ یہ بات کر رہے اس کی قیمت لگتی تو اخلاص جب اس درجے کو پہنچ جاتا ہو ظاہر ہے کہ اولیاء کاملین اسی قلب کا تذکیہ کرتے یہ مشکل کرتے ہیں اس مشکوں کے نتیجے میں جب قلب شفاف ہو جاتا ہے اسی کے نتیجے میں ظاہر ہے اب جب کلام کرتے ہیں تو کلام جو اسی درجے کی شفاف لے کہ کانوں پر پڑھتا ہے اسے دل پہ اثر کرتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اس کے پر نہیں ہوتے لیکن طاقت پرواز ایسی ہے کہ جب دل میں اترتی ہے انسان ایک کلمے کے ساتھ ہی اس کا مسور ہو جاتا ہے کیا بات کی ہے اس لئے یہ تذکیہ ورک شاب کے حوالے سے ہمیں الحمدلللہ قریب سے بہیس اچھا فیڈبیک آ رہا ہے کہ اس انداز سے میڈیا پر شروع ہوا اور لوگوں کو یہ احساس کیونکہ مریض کو سب سے پہلے یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ تمہارا یہ مرز ہے مریض مرز کا جب احساس کرے ہاں مجھ میں یہ مرز ہے اب اس کے علاج کی توجہ کرتا ہے جب یہ احساس دلاتے ہیں کہ دل یہ ہمارا بیلہ ہو رہا ہے سر کی ٹوپی تو صاف ہے بدن کا کرتہ تو دلہ ہوا ہے جوتوں پر پالش ہے ہر چیز ہماری سر کی ٹوپی کو تو صاف رکھتے ہو بدن کے کرتے تو صاف رکھتے ہو جوتے تک بھی گردنی آنے دیتے ہو لیکن جو چیز صاف رکھنے کی تھی یعنی دل اس کو تم صاف نہیں رکھتے دل تمہارے میلے ہیں اور بدن سارا تمہارا صاف ہے جبکہ فیصلہ بدن کی صفائی پر نہیں تھا فیصلہ اللہ تبارک وطالح کہ دل کی صفائی پر ہوتا ہے یہ احساس دلانا مطلوب تھا اور الحمدللہ آج پانچ چھ سیشن ہو گئے لوگوں میں یہ احساس یہ اویر ہونے لگا کہ ہاں یار واقعی ہارٹ جو دل اس کی بھی نگرانی کوئی چیز جبکہ بدن اپنے ٹائم پہ جانا ہے اچھی سید سے آپ زیادہ نہیں جی لیں گے ہاں اچھا جی لیں گے کیونکہ جتنی لیمٹ رکھی عمر اتھرے بھی مرنا ہے بڑے بڑے پلوان باکسر اپنی عمر بھی مر جاتے ہیں ہاں یہ ہے کہ سید تمہاری بدن اچھا جب زیادہ نہیں جی گے اور زیادہ نہیں جی گے تو زیادہ جینے کے لیے اور وہاں مرنے کے بعد آپ کو کوئی اعزاز ملے اس کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے لہذا دل کا تذکیہ کرتے رہیں بدن کو مضبوط رکھیں تو بدن کی مضبوطی سے آپ اچھا جی گے اور دل کی پاکی سے آپ آخر میں کمال کا درجہ پا جائیں گے دل پاک ہوگا اللہ تبارک وطال دل پر فیصلہ ہوگا اور نجات کے فیصلے ہوں گے تو جنتوں کے اندر اللہ تبارک وطال آپ کو مہمان بنا کے جاخل کر دے گا تو یہ احساس تو خوشی ہوتی ہے جب فیڈبیک سنتے ہیں لوگوں میں یہ احساس پیدا ہونے لگا ہاں واقعی دل دل کی نگرانی کرنی چاہیے جو بات ہم کہہ رہے ہیں کس انیت سے کہہ رہے ہیں کس درجہ اسے ہم نے جذبے سے کہہ رہے ہیں اسی کا تعدل کے ساتھ اور ساری عبادات کے اندر جو نمازوں عبادتوں میں جو فرق ہے اب اسی دل کی وجہ سے ہے کہ نبی جس دل اور جس معرفت کے ساتھ نبی سجدے میں جاتا ہے اس دل کی جذبات اور کیفیات خدا کے سامنے جھکنے کہ نبی کو اس حضوری کے مقام میں حاصل ہے تو وہ گویا کہ صدیقی اکبر کو حاصل نہیں ہے وہ ابو حریرہ کو حاصل نہیں ہے وہ وہ کیفیت ایک عام آدمی کو حاصل نہیں ہے تو یہ فرق اس لئے ہوتا ہے تبی تو حدیث میں آتا ہے عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم لوگ ایک جیسے عمل کرتے ہیں ایک جیسے عبادتیں کرتے ہیں لیکن انہوں کے عجر و صواب میں فرق کیوں ہوتا ہے سب ہی پانچ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن عجر و صواب دیکھو دونوں میں فرق ہے سب ہی رمضان کے روزے رکھتے ہیں لیکن عجر و صواب میں فرق ہے یہ کیوں تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا یہ عقل کی وجہ سے عقل عقل کی وجہ سے فرق ہے عقل سے مراد وہی وہ قلب کی عقل یہ مادی عقل مراد نہیں وہ قلب کی عقل مراد ہے کیونکہ یہ قلب جہ اسی تعقل کے ساتھ معرفت کے اسرار کو لیتا ہے معرفت کے اسرار لیتا اللہ کی عذبت اور یا انتیس روزے ہیں لیکھ عجر و سمام میں فرق اس کی وجہ سے کہ ایک نے اپنے دل کے اندر جو جو اللہ کی معرفت کی عماجگاہ بنا رکھا ہے اس کی وجہ سے اس کی فیات میں فرق پر اللہ تمہار عجر میں فرق ڈال دیتے اس لئے ساری محنت دل پر وہ یہ تذکیہ ورک شاہب کا جو موضوع کہ آپ کے قلب کی صفائی قلب قلب کو نظر اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل سائنس میں طبی طور پر بھی سب سے زیادہ نگرانی قلب ہی کی کرتے ہیں یا آپ اپنا ہارٹ چیک کروالیں چیک اپ کروالیں آپ یہ کہتا کہ انجیوگرافی کرا دالیں آپ کو بلنڈ پیش ہو رہا ہے بلکہ یہاں تو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو میڈیکل سائنس کے ماہرین بتاتے ہیں کہ دماغ اور قلب ان دو چیزوں کو ڈاکٹر زیادہ مونیٹر کرتے ہیں کہ قلب ٹھیک چل رہا ہے دماغ کی کیفے صحیح ہے یہ دونوں صحیح گروہ بن رہا ہیں ان کے اندر کی کیفے صحیح ہیں تو دماغ اور قلب کیونکہ دونوں کا ایک دوسرے تعلق ہے کیونکہ قلب جو وہ بادشاہ ہے اور دماغ وزیر ہے تو وزیر اور بادشاہ تو دونوں ساتھ مل کے چلیں کہ سلطنت بندن کی چلے گی تو فرمایا کہ دیکھو یہ قلب کی نگرانی طبی طور پر بھی آج میڈیکل سائنس سب سے بلے قلب ہم اپنے دماغ کا زیادہ ٹیسٹ نہیں کرواتے جتنا دل کا کراتے ہیں آپ نے دماغ کا ٹیسٹ کب کروا ہے نہیں کرا ہے نا تو مطلب ہے کہ دماغ کا ٹیسٹ کوئی نہیں کراتا اس لئے نہیں کراتے ہم اپنے آپ کو بڑے اقل من سمجھتے ہیں ٹھیک جا رہے اب یہ جو بیٹھے ہمارے توفیق صاحب اب یہ سمجھتے میرا دماغ ٹھیک ہے کیوں کہ ہر پاکل اپنے آپ کو ٹھیک ہی سمجھتا ہے تو کہنے کا مقصد ہم دل کا ٹیسٹ کراتے ہیں کیونکہ قلب یہ بنیاد ہے تو تذکیہ میں یہی محنت ہوتی ہے یہاں ماشاءاللہ سکولرز آتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر زبان کے اندر آپ کو یہ اسرار و مارج ملے انگریزی میں بھی اردو میں بھی بلکہ ہمارے بنگالی کاری صاحب بھی بنگلہ میں بھی دیتے ہیں آج کل تو نظر نہیں آرہے ہے انشاءاللہ بنگلہ میں بھی ملے گا کل کوئی پشتو والا ہوا تو پشتو بھی بھی کرو بھئی کیونکہ یہ پیغام تو پوری دنیا میں جا رہا ہے اور پوری دنیا میں آپ کے رحم ٹی وی کے ملین کے قریب 6-7 لاکھ لوگ تو ہو چکے ہیں ایک یوٹیوب کے 6-7 اور باقی جتنے اور جتنے سٹیشن سب کاؤنٹ کریں تو کتنے ملین وں بنتے ہیں کروڑ دنیا وہیں تو آتی ہے لیکن آپ اپنا تذکیہ کریں اور کرنے کی مشک کریں ہر زبان میں پیغام پہنچائیں دنیا ہر زبان میں سمجھنے والا آپ کا پیغام لے گا اس لیے تو معاشر آپ جو تشریف لیے لاتے ہیں آپ بھی اپنا دل کی صفائی چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کہ بیٹا دل کی نگرانی کرو تم کس نی سی بول رہے ہو تمہاری انٹینشن کیا ہے تم نے یہ بات کی انٹینشن کیا ہے تو وہ بچے کو ابھی سے اندازہ ہو جائے کہ ہاں یہ دل کی نہیں رکھنا سر کی ٹوپی صاف رکھ دے لہذا ٹوپی دھوکے آتے لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ہماری دل کو دیکھ رہا ہے اس کی کوئی صفائی کا اتمام نہیں تو بچوں کے اندر چاہتے لکھا سی سختی رحمت اللہ اپنے وقت کے اتنے بڑے ولی بنے کہ جہاں یہ ابھی چھوٹے تھے پانچ چھ سال کی عمر ہوگی تو یہ مامو کے ساتھ بیٹا اٹھا کرتے تھے تو مامو نے کہ بیٹا تم کچھ سیکھو گے کچھ کرنا چاہتے ہو کہ ہاں مامو جان بتائیے کہا کہ سونے سے پہلے سات دفعہ سیون ٹائم سات دفعہ یہ اللہ یہاں حاضر ہے اللہ میرے سات ہے اللہ ناظری اللہ حاضری اللہ مائی فرمای کہ ان کو سیون ٹائم دورا دیا کرو اور پھر سو جائے کرو اب چھ سات سال کے بچے کو یہ سبق پڑھا دیا وہ چھ سات سال کی عمر سے یہ پڑھنے لگ گئے لیٹنے سے پہلے اللہ حاضری اللہ یہاں موجود ہے اللہ میرے سات ہے چھ سات سال کا بچہ اب بچپن سے جب دل کی تختی کے اوپر جب یہ کلمات لکھے جا رہے ہیں شفاف کلمات تو نتیئے یہ کہ ان کی تو اندر کی کیفیاد ہی بدل گئی ان کو تو کچھ عرصے کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا کہ واقعی اللہ میرے ساتھ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایک تو کلمات زبان پہ تھے عبارت تھی اب حقیقت بھی ان کو ملنے لگ گئی تو مامو سے جا کہ کہ مامو جان تو مجھے ایسا لگتا ہے مجھے تو خوف سا آنے لگا کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے اللہ میں میرے ساتھ ہے فرما کہ بس اس کا مطلب ہے منزل مل رہی ہے منزل میں مل رہی ہے اتنے اونچے مقام پر پہ پہنچے ہیں اللہ تبارک وطہ ان کو عالی مقام دیا وقت کے اولیاء اللہ کے سردار ایسے اپنے کپڑوں کی اپنے تن کی کہتے ہیں بیٹا اپنی کیئر کرتے ہو ایسے اپنے قلب کی کیئر کرو پھر قلب کی کیئر کیسے ہوگی بتاؤ اس کو اس میں کسی سے بارے کسی کی نفرت نہ ہو عداوت نہ ہو حسد نہ ہو بغض نہ ہو کینا نہ ہو کیبر نہ ہو غزب نہ ہو یہ ساری چیز اس کو بتاؤ جب کی سے بات کرو سنسیریٹی کے ساتھ اس سے بات کرو نفاق نہ ہو موہ پہ جناب ہنسر رہے ہیں پیچھے سے دونبری کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ موہ پہ یاریاں اور بعد میں ایاریاں موہ پہ یاریاں بعد میں ایاریاں یہ نہیں تو کہا کہ جب یہ بچوں کے اندر یہ اویرنس ہوگی تو بچے ابھی سے جب دل کی نگزان نہیں کریں گے آپ دیکھیں کہ ان کا قلب جو ہے کیسے مذکر مصفہ ہوتا تو خیر تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو اب تک ما شاء اللہ ہماری یہ چھٹا سیشن آج پورا ہو جائے گا جس کے اندر ہم نے پانچ عامال و اذکار آپ کو بتلائے سب سے پہلے جب ہم نے کیا تو سب سے پہلے والا جو تذکیہ ورکشاب میں آپ کو کوئی عمل نہیں دیا تھا اس کی احمیت آپ کو بتلائی گئی تھی پھر دوسری ورکشاب سے ہم نے اذکار و اشغال شروع کیا تھے لہذا دوسری کے اندر پہلا جو دیا تھا شغل و ذکر وہ شغل سلطان و اذکار اور ذکر قلب جاری یہ آپ کو دیا گیا تھا تاکہ آپ کا دل جاری ہو جائے دل چار مہینے کی مشک میں دل آپ کا اللہ اللہ کرنے لگے گا وہ آپ کو دیا تھا آپ نے مشک کی اور لوگوں پر بڑے اچھے آوال ظاہر ہوئے اور اس کے بعد ہم نے دوسرا دیا ذکر تجلہ ذکر تجلہ یہ آپ کو یا قیوم کا دیا تھا وہ آپ کو خاص طریقے سے یا قیوم کی ذرب آپ نے لگانی تھی یا آپ کو دوسرا ہم نے یہ دیا اور تیسرا آپ کو ذکر ہوا اور ہی ہوا ہی یہ ذکر دیا تھا وہ ماشاءاللہ آپ نے مشک کی اور ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں روز سات سات منٹ دس سات منٹ روز کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیا تھا ذکر مقدس جو گیا کہ یہ اس میں ذکر مقدس آپ کو دیا گیا تھا اور تھا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کی ذرب آج آپ کو ہم دے رہے ہیں ذکر مشاہدہ ذکر مشاہدہ یہ آپ نے روز دس منٹ سیون منٹ سے دس منٹ تک یا آپ لطف آ رہا مزہ آ رہا تو آپ اس کو زیادہ کریں اس کا طریقہ آپ سمجھ لیں اس کا طریقہ یہ کہ آلتی پالتی مار کے آپ قبلہ روح بیٹھ جائیں اپنے صوفے پہ بیٹھ جائیں زمین پہ بیٹھ جائیں جیسے آسانی ہو اور اگر آلتی پالتی مار ممکن باز گھروں کی سوچیشن ایسی ہوتی ہے قبلہ روح نہیں کر سکتے جگہ نہیں ہوتی ہے کرسی ہٹانا مشکل تو ہر چیز میں آسانی لیفٹ گھٹنا لیفٹ جو گھٹنا یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے لیفٹ گھٹنے سے یہ سیدھا کراس جائے گا سیدھے کندے کی طرف لیفٹ گھٹنے سے سیدھے کندے کی طرف یہ کراس ہارا ہے سیدھے کندے سے جا کے آئے گا ہارٹ کی طرف دل کے ایک تو کون سی بن جائے گی تو لیفٹ گھٹنے سے آپ نے کندے تک لانا ہے سیدھے اور وہاں سے لانا اپنے قلب پر اور قلب پر جب جنجناڑ چلی گئی اور وہ کیا چار لفظ ہیں پہلا ہے لا مطلوب لا مطلوب الا اللہ دوسرا لا مقصود الا اللہ تیسرا لا محبوب الا اللہ چوتھا لا موجود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی کوئی مطلوب نہیں ہمیں طلب اور کسی کی نہیں ہے صرف اللہ کی طلب ہے اللہ ہمارا مطلوب لا مقصود الا اللہ ہمارا قصد کسی کی طرف نہیں سوائے اللہ کے اللہ ہمارا مقصود ہے ادھر ہی ہمارے سفر کا قصد ہے کہ اللہ مل جائے لا محبوب الا اللہ ہماری محبت اللہ کی سوائے کسی کے لئے نہیں ہے اللہ ہی جو کچھ نظر آتا یہ ممکنات ہیں اور ممکنات یہ فنہ ہونے والے ہیں یہ سہر ہے ہر چیز فنہ ہونے والی ہے کوئی کہ ہر نفس کو مزہ چکھنا ہے تو کوئی کہ یہ ایک اسی کا چہرہ باقی رہے گا باقی سب فنہ ہونے والے تو لا موجود اللہ تو واجب الوجود اس کا اس بات آپ نے دماغ میں رکھنا ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے ممکنات اس کی فنہ کا تظہر رکھنا ہے اس طریقے سے آپ نے تو گوہ ہے کہ آپ نے سر سے اشارہ یہاں سے نکال نا ہے یہاں اور یہاں اس طریقے سے لا مطلوب اللہ لا مقصود اللہ لا محبوب اللہ لا موجود اللہ اس انداز سے آپ نے چار کلمات دوران تو ایک ہو جائے گئی اب ٹائم ہی رکھ لیں الارم لگا لیں سیون میر دس منٹ تو یہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے اب ہم سب کریں گے لام مطلوب اللہ لام مقصود اللہ لام محبوب اللہ لام موجود اللہ لام مطلوب اللہ لام مقصود اللہ لام محبوب اللہ لام موجود اللہ لام مطلوب اللہ لام مقصود اللہ لام محبوب اللہ لام موجود اللہ آواز سے لا مطلوبہ اللہ لا مقصود اللہ لا محبوبہ اللہ لا موجود اللہ لا مطلوبہ اللہ لا مقصود اللہ لا محبوبہ اللہ لا موجود اللہ کرتے رہے کرتے رہے لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وعلى آلہ وعلى آلہ وعلى آلہ وعلى صحابہی وبارک وصلہ تسلیم کثیر کثیرا یہ آج کی بشق ہے اس کو نوٹ کر لیں اور ناظرین جو دنیا پر میں سن رہے ہیں وہ بھی اس طریقے کے مطابق اپنا ذکر شروع کر دیں تو زبردست آپ کو انوارات محسوس ہوں گے اللہ کی مایت نصیب ہوگی یہ عجیب ذکر ہے اسے سب آپ دنیا کے مطلوبوں سے کٹ کے مخصودوں سے محبوبوں سے اور کٹ کے جب ایک خدا کی طرف ہوتے ہیں تو اللہ پھر ایسی اپنی مایت عطا فرماتے ہیں تو یہ مایت کوئی کہ عقلی نہیں رہتی بلکہ مایت حصی بھی محسوس ہوتی ہے مایت عقلی کے تو ہم قائل ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے عقلا ہم مانتے ہیں مایت علمی ہم پتج اللہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن اس کا ساتھ فیل بھی ہو آپ کو کیا مزا آئے گا اس تجلی خاص کے لئے تو اولیاء اللہ دعائیں کر دی اللہ وہ آپ ایک تجلی خاص اپنے دکھا دی اپنی مایت خاصہ کا احساس دلا دیجئے جب اللہ دکھاتے ہیں تو پھر دنیا سے نگاڑ جاتی ہے پھر کچھ نظر آتا پھر خدا ہی نظر آتا اس لئے تو مایت حصی آپ کو محسوس ہوگی کہتے ہیں ایمان کی حلاوت حرام سے نگاہ ہٹا کے انسان ایک طرف ہو جائے اللہ اس کو ایمان کی حلاوت آتا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حلاوت عقلی تو ہم سب مانتے ہیں مٹھاس ہے جی لیکن بہت سے اللہ وہاں لکھا کہ وہ حلاوتیں حصی بھی عطا کرتے ہیں اللہ جیسے آپ کو واقعی جیسے موہ میں شہر ڈالنے سے مٹھاس محسوس ہوتی ہے آپ کو ایمان کا وہ مزہ واقعی فیر ہونے لگتا ہے تو یہ اللہ کی میت حصی طور پر فیر ہونے لگتی ہے اس ذکر کا احتمام کریں کیونکہ اس کے اندر تو ایسا فیصلہ ہے آپ کی طرف سے کہ آپ نے ایک ایسا فیصلہ خدا کے سامنے دے دیا کہ آپ سر تسلیم خم ہو گئے اور کہہ دیا لا مطلوبہ الا اللہ لا محبوبہ الا اللہ لا موجودہ الا اللہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ اس مادنی دنیا میں رہ کے کر دیا ہے اللہ تبارک وطالعہ قدردان ہے وہ شکور ہیں فوراں ایسے بندے کو اپنی آغوش پہ لے کر اپنی میت کا سچا مزہ عطا کر دیتے اس لئے جو اس کی مشک کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر الدعوانا الحمدللہ بالعالمین ربنا تقبل منا انکان تصمی العلیم وطبالینا انکان تتواب الرحیم یا اللہ یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاوں سے درگذر فرما ہماری نیکیوں کا قبول فرما گناہوں کو ختم فرما خاتمہ بالایمان نصیف فرما یا اللہ جو بھی مومین مومینہ گزر چکے ان کی بخشش فرما ان کے درجات بلند فرما یا اللہ جتنے حاضرین اور ناظرین ہمارے ساتھ یا اللہ تذکیہ ورکشاب میں شریک ہیں یا اللہ ان کو جزائے خیر اطاف فرما یا اللہ ان کو اپنا خاص قرب نصیف فرما اپنے میت خاصہ کو لطف نصیف فرما یا اللہ آج جو ان کو ہم نے ذکر دیا ذکر ذکر مشاہدہ یا اللہ یہ ذکر مشاہدہ یا اللہ کرنے کی توفیق اطاف فرما اور اس کا جو بہترین اثر اور انعام نصیف فرما کہ ہمیں میتیں حصی طور پر جو وہ محسوس ہونے لگے یا اللہ ایسی میت نصیف فرما کہ لا مطلوبہ اللہ لا مقصودہ اللہ لا محبوبہ اللہ لا موجودہ اللہ یا اللہ یہ سارے فیصلے ہم نے کر دی ہے ہم نے آج تیرے سامنے کمیٹمنٹ کر لی کہ تیرے سیوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں تیرے سیوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں تیرے سیوہ ہمارا کوئی محبوب نہیں تیرے سیوہ ہمارا جو ہے تیرے سیوہ کوئی موجود نہیں ہے واجب الوجود ذات آپ ہی کی ہے باقی سب ممکنات ہیں سب کے اوپر فنہ تاری ہونے والی ہے یا اللہ یا اللہ تو ہمیں اپنی خاص میت کا لطف نصیف فرما یا اللہ خاص لطف نصیف فرما یا اللہ ذکر مشہدہ کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما یا اللہ یا اللہ رحم ٹی وی کے ذریعے سے پیغام دنیا کے جہاں جہاں خطوں میں پہنچ رہا ہے یا اللہ اس فیضان کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دولیہ کاملین دنیا بر میں جو مانگ رہے ہیں یا اللہ ان کے مانگنے میں ہمیں بھی شامل فرما یا اللہ یا اللہ سرکار دعالم صل اللہ علیہ وسلم کی اتبا نصیب فرما یا اللہ ان کی سنتوں پر مر بیٹنے کے جذبہ نصیب فرما یا اللہ ہمیں اپنے قروب کی نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری نسلوں کو ہماری اولادوں کو ہماری نوجوانوں کو بھی یہ احساس اور یہ اہمیت دلا کہ دل کی نگرانی اصل نگرانی ہے یا اللہ یا اللہ سب کو اپنے دلوں کی نگرانی کی توفیق عطا فرما اور تذکیہ کے منازل کو تہہ کر کے یا اللہ تیرا اپنا قربے خاص ہمیں نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یا اللہ دنیا میں بھی عیش و عرام کی زندگی عطا فرما وفی الاخرہ حسنا آخرت میں بھی عیش و عرام کی زندگی عطا فرما وقینا عذاب النار یا اللہ میں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ